دیکھو ایک آیت ہے سورہ توبہ اور آن مجید کا نماز ہو رہا ہے اور اس سورے کی دسمی آیت اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم آخرے و جاہدہ فی سبیل اللہ لا يستعود یہ تم لوگ کیا کہتے ہو تمہارا خیال یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا سواب ہے ہوگا ٹھیک ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا سواب ہے ٹھیک ہے ہوگا اچھا تم سمجھتے ہو کہ خان کعبہ کی کنجی اپنی جیب میں رکھنا بہت بڑا سواب ہے جب چاہا کھولا جب چاہاں بند کیا ہوگا لیکن تم اس کے برابر نہیں ہو جو تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے آیت سلی تم نے آسانی کے ساتھ یہ آیت مبارکہ سلی نا تمہیں کبھی کبھی شان نزول بیان کرنے کا عادی ہو گیا ہوں کبھی کبھی کسی آیت مبارکہ کے سلسلے میں شان نزول بیان کرتا ہوں ایک دن یہ واقعہ یاد رکھنا اور اسی لئے بیان کر رہا ہوں کہ تم اسے اپنے ذہن کے اندر بحفظ رکھنا ایک دن حضرت عباس ابن عبد المتلی پہچانتے ہو رسول اللہ کے چچا سگے چچا حضرت عباس ابن عبد المتلی وہ خان کعبہ کی چہار دیوار میں بیٹھے تھے دوسرے بزرگ بیٹھتے تھے شایبہ ابن عبدالدار یہ شایبہ ابن عبدالدار وہ تھے جن کے خاندان میں خان کعبہ کی چاریاں تھیں جب چاہیں کھولیں جب چاہیں سفائی کریں جس کو چاہیں اجازت دیں جس کو چاہیں باہر نکال دیں ٹھیک تو عباس ابن عبد المتلی کے پاس خان کعبہ کا ایک اہدہ تھا سقایت کا کہ جب حاجیوں کا موسم ہوتا تھا تو یہ ہاؤز بنے ہوئے تھے خان کعبہ کے اندر پانی سے بھرتے تھے اور حضرت عباس ابن عبد المتلی کی اجازت سے حاجیوں کو پانی پھلایا جاتا تھا یہ بہت بڑا اہم منصب تھا اس لئے کہ نہ نلکے تھے نہ وارٹا ٹینکس تھے تو پانی بہت دور چلایا جاتا تھا یہ ذمہ لاری عباس ابن عبد المتلی کی سن لیا تم دیں کبھی کبھی واقعہ بھی سننے چاہیے زیادہ زیادہ ذہمت نہیں دوں گا بہت آرام سے سننا اس واقعے میں اب جب آدمی بیٹھے گا تو کچھ باتیں بھی کرے گا شاہبہ اپنے عبدالدار نے کہا کہ اب باس میں تم سے فضیلت میں بڑھا ہوں کہا کس بات پر کہا میں چاگیاں میرے گھر میں جب چاہوں سفائی کروں جب چاہوں کھولوں جب چاہوں خانے کعبہ میں جاؤں جب چاہوں باہر نکلوں جب چاہوں بند کر دوں کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارے پاس گھر کی ذمہ داری ہے لیکن میرے اوپر حاجیوں کی ذمہ داری ہے پانی میں پلاتا ہوں تو اب بحث ہو گئی کہ پانی پلانے والا زیادہ اہم ہے یا چابی رکھنے والا زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے نا بھائی سننا یہ باقیہ سننا جب آپس میں زیادہ تقرار ہوئی تو ان دونوں بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا اب باس اپنے عبدالدار نے چچا رسول کے چچا اور وہ بھی رسول کا رشتہ دار ہے شاہبہ اپنے عبدالدار ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہم تو صاحب فضیلت ہیں لیکن بڑا افضل کون ہے اس کو تیہ کرنے کے لئے جو بھی سامنے سے آ جائے اس سے پوچھ لیں دونوں نے تقول کیا کہ جو سامنے سے آئے اس سے پوچھو کہ بھائی میں بڑا یا تم بڑے ٹھیک فیتہ ہو گیا اتنے میں علی آگئے اتنے میں علی آگئے اب بات نے کہا علی ذرا قریب تو آنا بھدیشہ ہے علی ذرا قریب آنا علی آگئے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کہتے ہیں کہ چابی میرے پاس ہے میں کہتا ہوں سقایت پانی پلانا یہ ذمہ داری میری ہے ہم دونوں میں افضل کون ہے جانتے ہیں علی نے کہا جواب یہ سوچا نہیں کہنے لگے کہ افضل وہ ہے تمہارے پاس سقایت ہے ان کے پاس خانے کعبہ کی چابیاں ہیں افضل وہ ہے جتنے تم دونوں کو مارمار کے کلمہ پڑھوایا ہے بہئے بہت میں نے کھٹ ترجمة کیا ہے افضل وہ ہے جس نے تم دونوں کو مارمار کے کلمہ پڑھوایا ہے کعب وہ کون ہے؟ کعب میں ہوں سن رہے ہو وہ کن کعبہ میں اب شہبہ اپنی اپنے اپنی اپنے بھی عمر میں زیادہ ہے علی سے اور رشتے میں بھی بڑے ہیں اور یہ تو ہن ہی سایے چچا برا لگ گیا ان دونوں کو اور کہاں بھان چلو رسول سے fisq tent کریں یہ کیا زبان پائی ہے علی نے سنہ بھ Colon یہ کیا زبان پائی ہے علی نے کہتے ہیں مار مار کے تمہیں گلمہ پڑھوائی ہے یہ تو شریف لوگ تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سو کو مار مار کے گلمہ پڑھوائی ہے بہت سو کو مار مار کے گلمہ پڑھوائی ہے اور اب گفتگو اس مرحلے پر روکے گی تو پھر میں جملہ عرض کرو گا لیکن یہ بات مکمل ہو جائے آئے رسول کے خدمت میں شہبہ ابن عبدالداد کچھ نہیں گولی چپ چاپ بیٹھ گئے اب باس چچا ہے رسول کے بیچے چاہیں علی کے بیچے چاہیں کہنے لگے یا رسول اللہ آج علی نے گستاخی کی کہا کیا گستاخی کی کہا ہم نے کہا کہ بھئی ہم پانی پلاتے رہے ہیں حاجیوں کو ہم افضل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے پاس چابیہ ہیں خانے کعبہ کی ہم افضل ہیں علی کہنے لگے کہ نہیں تم میں سے کوئی بھی افضل نہیں ہے افضل کوئی جس نے تمہیں مار مار کے گلمہ پڑھوائی ہے سنو بھئی سنو تمہیں مار مار کے کلمہ پڑھوایا وہ افضل ہے ہم نے مجھے آلی وہ کونے کہنے لے گے میں تو یا رسول اللہ یہ تو بڑی گستاخی سن رہے ہو رسول نے ثبوت اختیار کیا ابھی رسول چپ ہوئے تھے کہ اللہ بولا آیت اتری اجعلتم سقایت الحاج و امارت المجد الحرام کمن آمن باللہ ہے رکھو اپنے پاس پانی پلانے کو عدا رکھو اپنے پاس خانے کعبہ کی چابیاں لیکن جس نے جہاد کر کے مسلمان بنایا ہے وہ تم دونوں سے افضل ہے آیت پڑی رسول نے اور کہنے لگے چچا میں کیا کروں انر رحمان یو خاصے بگا فیلی علی جب اللہ ہی علی کی طرف سے لڑنے کو کھڑا ہو جائے تو میں کیا کروں بیرے پانی 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 پ